جو ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستان کے خلاف سخت اقدامات کے اوپر غور کا ایک ہمارے خبر سامنے آئی ہے روائٹرز کی بیسکلی یہ خبر ہے جس کو تمام ہی پاکستانی اخبارات نے چھاپا ہے اور اس حوالے سے ٹیم اگویاں شروع ہو گئی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بیسکلی پاکستان کے لیے ایک پالیسی بنا رہی ہے اور وہ وزا وز افغانستان ہے یعنی بیسکلی وہ پالیسی افغانستان کے لیے ہے جس کا پرائم فوکس جو ہے وہ پاکستان ہوگا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سخت اقدامات پر غور کیا جا رہا ہے کیا اقدامات ہیں جی امداد میں کمی کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے ڈرون حملوں میں اضافے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے افغانستان کی صورتحال کا سارا ملبا پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے اور امریکہ کے بڑے غیر نیٹو اتحادی کے طور پر پاکستان کی جو حیثیت ہے اس کے خاتمے کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد دکنا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی بھی دورہ امریکہ کرنے والے ہیں اور اس سے قبل اس قسم کی خبر کا شائع ہونا اور یہ اندیا دینا بھارتی میڈیا ہے اس کو پاکستان کے لیے بہت بڑی ٹربل سم سچویشن جو ہے وہ قرار دی رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ دورہ امریکہ سے پہلے بیسکلی یہ باتیں ہونا پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافے کا سبب ہے یہاں پر جو بنیادی چیزیں ناظرین وہ دیکھنے کی یہ ہے کہ پاکستان اگر افغانستان مسئلے کا حل چاہیے تو اس کے لیے پاکستان سے بات کرنا ضروری ہے لیکن جو نئی پولیسی ہمیں یہاں پر ٹرمپ دیزامیاں کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی ہے اس میں پاکستان کو سانوی حیثیت دی گئی ہے اور اس میں جو پولیسی فولی ملیشن ہے اس میں اس طریقے سے چیزوں کو سامنے لے کر آیا جا رہا ہے کہ گویا سارا جو مسئلہ ہے افغانستان کا وہ پاکستان کی وجہ سے ہے لہذا پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ افغانستان کے اندر اگر کوئی جو ہم پر الزام آیت کیا جاتا ہے کہ جیس سٹیٹ سپونسر ٹیررنزم ہم کر رہے ہیں افغانستان کے اندر بھی تو اس کو جب تک نہیں ختم کیا جائے گا تو نو میٹر جتنے مرضی ٹروپس افغانستان کے اندر اپوائنٹ کیے جائے اس مسئلے کا حل نہیں نکلنے والا لہذا امریکہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے افغانستان سے نکلنے کے بجائے افغانستان سے ایگزٹ پولیسی کے بجائے دوبارہ سے افغان جنگ کو ایک طریقے سے رینیو کر رہا ہے افغان کرائیسز کا ملٹری سلوشن جو ہے وہ دریافت کر رہا ہے ایک مرتبہ پھر سے اس کا فوکس ملٹری سلوشن کے طرف ہے افغانستان کرائیسز کے کیا یہ مسئلے کا حل ہے اور پاکستان کی جو سیکیورٹی نیڈز ہیں ان کو نظر انداز کر کے امریکہ کی یہ پولیسی کتنی کامیاب ہوگی بارک پیزادہ صاحب امریکہ اس بات کو کیوں اگنور کر رہا ہے کہ پاکستان کی بھی سیکیورٹی نیڈز ہیں اور ہمارے بھی کچھ خدشات ہیں جس طریقے سے بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان کے اندر بڑھا ہے جب تک اس ایشیو کو اڈریس نہیں کیا جاتا ہم پر یہ ڈرون حملے میں اضافہ کر دینا یا امداد میں کمی کر دینا یا نیٹو اتحادی ہونے کی حیثیت کا خاتمہ کر دینا یہ پاکستان کی اوپر پریشر ٹیکٹکس کام نہیں کرنے والی ہیں دیکھیں امریکیوں کے پاس راستہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اشرف غنگی اور عبداللہ عبداللہ کی حکومت جو کابل کی حکومت ہے اس سے افغانستان کنٹرول نہیں ہو رہا ہے نہ ان کی جو امریکیوں کی تربیتی آفتہ افواج ہیں جو روزانہ ان کی افواج ہار مان چکا ہے امریکیوں کے اوپر حملے کر رہی ہیں ان فوجیوں کی طرف سے امریکی فوجیوں پر حملے ہو رہے ہیں تین کل پرسوں مارے گئے دو آج ساتھ آج جھک میں ہوئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلا کام جو امریکیوں کے پاس چیلنج کے طور پر ہے کہ طالبان کی طرف سے افغانستان کا اقتدار سبھالنے کی جو لہر پیدا ہو رہی ہے جو اسکری لہر میں کامیابی کے اثار ہیں اور تمام واشنگٹن کے نانشوار اثبات پر متفق ہیں کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں چلانچہ اس کو ایک دم روکنے کے لیے انہیں فوری طور پر میری دانست میں میرے تجیرے کا مطابق ایک تو چار ہزار کیا چھے ہزار فوج کی بھی ضرورت ہے سر لیکن ڈیرھ لاکھ بھی اپوائنٹ کیوئی تھی ایک ٹائنگ ہوتے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ٹوٹس بھی اگر سالب نہیں کہہ سکتے یہ اصل میں میں کہہ رہا ہوں ائر ایسٹس کی بات ہو رہی ہے اور تھوڑے سے گراؤنڈ ٹروپ کی آپ کو یاد ہوگا جب تک افغانستان میں انتالیش ہزار امریکی فوجی تھے اور وہ سات آٹھ سال رہے اور یہ ڈیر لاکھ کا اضافہ ہونے ایک سے پہلے کی بات کرو اس ساتھ افغانستان ان لوگوں سے کہیں زیادہ اگرچہ وہ پرانا وقت تھا اور اس ساتھ کامیابی کی وجوہات بھی زیادہ تھی تالوان اتنے منظم نہیں تھے سر اب اور بھی تو فریق آگئے نا لیکن اب جو ہے صورتحال اس میں تالوان اتنے زیادہ منظم اتنے زیادہ حوصلہ مند ان کی طرف سے افغان فاج کے اوپر حاوی ہونے کا جو تاثر ہے وہ بھی کسی حد تک جائز ہے چالیس فیصد علاقہ ان کے پاس ہے گلبدی نے حکمت یار کے حوالے سے بھی امریک نے اپنی پالیسی میں تبدیل نہیں کی اور یہ ساری چیزیں بچ ماہ پوائنٹ اس کے پاکستان کو کیوں آئیسولیٹ کیا جائے اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں دیکھیں ان لوگوں کے ہاں واشنگٹن میں ایک پرانی سوچ چل رہی ہے اور وہ ابھی تک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے اور اس میں ڈیفنس ڈپارٹمنٹ بھی ہے کہ ابھی بھی کچھ پناہ گہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے سردی علاقوں میں ہیں حالانکہ جب یہ جنرل اسے کہا کہتا ہوں جو سینیٹر تھے جو الیکشن بھی لڑ چکے ہیں وہ یہاں پر باقاعدہ آئے تھے انہیں ہیلیکاپٹر میں پورے علاقے کا دورہ کرایا گیا تھا اس شمالی وزارستان جنوبی وزارستان اور علاقوں میں لے جایا گیا تھا لیکن وہ کنونس نہیں ہوئے بردہ پوائنٹ ہے کہ آپ ہم سے ایک طرف ڈیمانٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر حملے کرے اپنے ملکنٹر اور دوسری طرف ان کو نیگورسییشن ٹیبل کی اوپر بھی لے کر رہے ہیں اب آپ کے پاس دلیل کیا رہ جاتی ہے چنانچہ جب تک آپ اپریشن نہیں کرتے تو آپ واشنگٹن میں ایک ناکام مرکزی حکومت تصور ہوتے ہیں ایک تو اس کا توڑ کرنا ہے دوسرے زمینی حقائق بھی یہ ہیں کہ طالبان کو کسر رکھا جائے مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ملہ منصور کو آپ آ کر مار دیتے ہیں دیکھیں میں جب ذرا سی بات کرلوں جب جن سے مذاکرات کرنے ہیں ان کو مار دیتے ہیں تو یہ گاڑی آگے کیسے چلے گی تو کیا امریکہ خطے میں ڈبل گیم چل رہے ہیں بلکل ڈبل گیم چل رہا ہے اور پاکستان ایک آسان رہاست اس لیے ہے ذرا سی میں یہ تلخ زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے حکمران جو ہیں ان پر کوئی بھی ملک حملہ کر لے ہمارے ملک میں ہم اسے یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو سردی باتیں ہوتی ہیں مصرہ بھی ایران کا دیکھیں ہم نے ایران کا نام نہیں لیا لیکن چکہ آپ نے لے لیا تو میں ایس بات سے آپ کے اتفاق نہیں کرتی نہیں آپ مجھ سے نہ کریں امریکہ کے ایک اور ہے جسٹیٹر کے زمانے میں پرمیشن دی گئی میں ذرا سا اشارہ دوں آپ کو ذرا سا اشارہ لمحی نہیں کرتا بات آٹھ چھے سے آٹھ سال سے ایرانی ہماری بلوچستان کی سرد کے اندر گولہ باری کر رہے ہیں موٹروں سے اور طریقوں سے زمینی دستیوں کے آ جاتے ہیں وہاں پر پھر وہ اگر بات آ جاتی ہے کہ وہاں پر جن کی حکومت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجوہات کی ہیں یہ ہو رہا ہے اچھا جب بھی ہم نے نفیس ذکریہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سردی علاقوں میں تو کچھ نہ کچھ ہوئی جاتا ہے آپ آنکھی نہیں بند کر سکتے آپ جس طرح فورن آفیس نے کہا کہ ہماری ائر فورس نے ڈرون گرایا ہے تاکہ آپ پیغام دیجیں کہ دیکھیں ہم جواب دے سکتے ہیں رستم شاہ محمد صاحب ایک چیز جس کے طرح تاریخ پیزادہ صاحب نے بھی اشارہ کیا سر کہ ایک طرف امریکہ ہمیں چاہتا ہے کہ امکلیدی کردار ادا کریں طالبان کو نیگوسییشن ٹیبل پر لانے کے لیے اور امریکہ چائنا افغانستان پاکستان یہ ایک چار رکنی جو ہیں وہ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک قوت بھی بنی ہوئی ہے دوسری طرف ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے دوسری طرف ڈنڈے کے زور کے اوپر ہم سے مطالبہ کلیا جا رہا ہے کہ جی ڈھوم اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو کاروائی ہیں افغانستان کے اندر کرتے ہیں تو امریکہ کے سر پاکستان کو لکر آخر پولیسی ہے کیا دیکھئے لگر یہ رہا ہے اور صاف نظر آرہا ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت نکوی وجہ ہے افغانستان کے حوالے سے روڈ لپ ہے نکوی فارمولہ ہے ایک طرف وہ بات چیت شروع کرتے ہیں پھر اسی آدمی کو قتل کر لیتے ہیں پھر پاکستان پر دعوی ڈالا جاتا ہے پھر اگر پاکستان اپنے جو ریفیجیز جو یہاں پر افغان لیڈرز ہیں جو اب تو چلے گئے لیکن کچھ تھوڑے بہت پاکی ہیں اگر ان کی فیملیز یہاں پر ہیں تو ان کو لیوریج کر کے پاکستان اگر ان پر پیشر ڈالے تو پھر بھی امریکہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اگر یہ سب لوگ افغانستان چلے جائیں تو پھر پاکستان کے پاس لیوریج کیا رہ سکتا ہے پھر تو میں سکتا ہوں کہ چائنا کے جو کریڈنشل ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں پاکستان سے کہ وہ چائنا میڈییشن کا کوئی کردار ادا کرے کیونکہ ان کے بڑے سٹیک سب ہو رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے ون بیلٹ بند روڈ کے حوالے سے اب چانہ یہ چائنا یہ چاہتا ہے پاکستان اینڈینگ لانگ لازکیس ہو اور اس کے لیے ہر پروسس میں چائنا کو آپ نے شریک کرنا ہوگا پاکستان کے خلاف طالبان میں بھی بہت بدعتمادیاں ہیں کیونکہ طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک کمزور یاست ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ نہیں سکتا اور چائنا ایک مضبوط ملک ہے جو امریکہ کے سامنے ڈٹ سکتا ہے اس لیے اگر چائنا میدان میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اس کو ویلکم کریں گے اور پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ چائنا کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو پاکستان کی مفادات کے خلاف ہو میں مستقبل میں چائنا کے رول کو بلتا ہوا آپ دیکھ رہا ہوں امریکہ کی ریکنفیلیشن کی کوئی پالیسی اس وقت نظر نہیں ہے کوئی نظر نہیں آ رہی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت کوئی جانا چاہتے ہیں شاید وہ چائنا کوئی کنٹینمنٹ کی پالیسی کے وجہ سے افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں ایران پہ دباؤ بڑانے کے لیے پاکستان کے نیوکلئر ڈیویلپنٹ پروگرام پہ نظر رکھنے کے لیے ایک منسنگ نظر رکھنے کے لیے افغانستان میں کچھ عرصہ رہنا چاہتے ہیں لیکن ایک بات ان کو یاد رکھنی شاہی ہے کہ اگر ایک لاکھ چالیس ہزار اتحادی افوائیز امن ڈیلیور نہیں کرتے ہیں تو چار ہزار مزید پوچھ کیسے ڈیلیور کریں گے بلکل ویری ویلیڈ کوئیشن اور میں اس پر تاریخ پیزاد صاحب یہ بھی آپ ہمیں بتائیے گا کہ دورہ امریکہ نریندر مودی کرنے والے اس سے پہلے رویچز میں اس خبر کا چپنا اور یہ خبر سامنے آنا کہ اگر آپ دو دن پہلے کی ریپورٹ وہ دیکھیں جو کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آئی ہے اس پہ تو صاف کہا گیا کہ ہم پاکستان سے تعبون کر رہے ہیں تحضی گردی کی جنگ میں تعبون ہوگا علاقے کی سلامتی میں تعبون اچھا پورا بیان بڑا متوازن ہے لیکن اچانک اس کے بعد یہ ریپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیلرسن کا بیان آتا ہے کہ جتنی ایڈ ہے پاکستان جو دید آ رہی ہے وہ کانگریس کے دباؤ کے اوپر اس کا ہم انٹر ایجنسی اب جائزہ لینا شروع کریں گے آپ ضرور لیں کسی نے روکا ہوا ہے آپ کو لیکن اس کے لہجہ ذرا سامنفیصہ ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ نہیں جانا کہ انہیں کیا کرنا ہے کوئی پالیسی نہیں ہے واشنٹن کا ہر تینگ ٹینگ جو کسی نین پہ آتا ہے ہر جگہ آگر آپ رات کے تین میں مجھے سننا چاہ رہے ہیں وہ پروگرام وہاں سے صاف آواز آ رہی ہے کہ ایک تو ہماری پالیسی کوئی نہیں رہی دوسرے ہمیں اس جنگ سے نکلنا بھول گیا ہے تیسرے جنگ سے نکلنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے اور چوتھا یہ ہے کہ علاقے میں عمد قائم کرنے کے لیے بھی کوئی علاقے میں کوئی پالیسی نہیں ہے کیونکہ کشمیر سے لے کر دیکھیں یہ مسئلہ صرف پانستان کا نہیں ہے یہ تو امریکہ تک ہے نا بات پاکستان کے اندر جو ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک صرف ایک قوکلی رستم شاہ محمد صاحب یہ امریکہ کے اندر تو چلے ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا سر لیکن یہاں پہ پاکستانیوں کو بھی نہیں پتا آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ ہم بھی اپنا ویو پوائنٹ کنوین نہیں کر پا رہے ہم بھی کنوینس نہیں کر پا رہے کہ ہم نے ابھی تک خاترخواہ کامیابیاں حاصل کیے اس جنگ میں اور ہمارا کتنا لاؤس بھی ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ سر ہم ہماری سیکیورٹی نیٹس کیوں باور نہیں کرا پا رہے ہم کیوں نہیں بتا پا رہے کہ بھارت کا جو کردار ہے وانستان کے اندر وہ ہمارے لئے خدشے کا باعث ہے اور جب تک امریکہ اس کو وہاں پر محدود نہیں کرے گا ہماری مجبوری بھی ہے کچھ چیزیں کرنا دیکھئے پاکستان ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سارے مسئلے کو ان کو دوبارہ اپنی پالیسی اپنا اپروش اپنا اوپلک جو ہے ان کو دوبارہ ریئے پریس کرنا چاہیے پاکستان کو علم ہونا چاہیے کہ ایک ایک پرنیمنٹل ٹھوٹ ان کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان اور ابغانستان کی حکومت کے تعلقات بھئی پاکستان اور ابغانستان کی حکومتوں کی تعلقات کی بات نہیں ہے بات وہاں کن پر ختم کرنی کی ہے پاکستان ابغانستان کے تعلقات تو کل بہتر ہو جائیں گے دو دین وہ پوچھ چلے جائیں گے وہ آ جائیں گے ہم چلے جائیں گے لیکن جگڑ اپنی جگہ پہ ہے جب تک کانفکٹ رہے گا پاکستان اور بغانستان کے تعلقات کا جو پوٹینشل ہے جو ایک نام کور کلچرل اور پولٹیکل پوٹینشل ہے وہ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکے گا اب جو بنیادی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بغانستان میں بیرونی فوجیں موجود رہیں گی وہاں پہ ریزسنس جاری رہے گی اور کانفکٹ جاری رہے گا اب بیرونی فوجیں جو ہیں اتحادی افواج وہ تو ویسے نکلنے والی نہیں ہیں جب اس سے پہلے کہ وہ نکل جائیں یا نکلنے کے لیے راضی ہو جائیں ایک پریم ورک پہ اتفاق کرنا ہوگا کہ اب آنستان میں گورننس سسٹم کیا ہوگا جو وہاں کی ریزسنس ہے تالیبان ہیں وہ مینس ٹیم کیسے ہوں گے ایک کنسنسس فارمولہ کیسے اوال ہوگا اور یہ امریکہ اور قابل حکومت اور تالیبان کے درمیان یہ تین فریق ہیں ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوگا کہ افغانستان کے ایندہ سسٹم کیا ہوں گے جن کی بنیاد پہ تالیبان کو مینس ٹیم کیا جا سکے الیکٹرال اور ایڈمنسٹریٹو پروسسز میں ان کو مینس ٹیم کیا جا سکے اگر یہ ہوگا تو پھر ایک انڈیورنگ پیس کی طرف ہم بڑھیں گے اور پھر دائش جیسی تنظیم کو شکست دینا ان کو وائپ آؤٹ کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیلئے بھی مشکلات ہیں بارڈر بھی دی سٹیپرائز ہوگا افغانستان کے اندر بھی ان سرجنسی بڑھیں گے بلکہ وہاں پہ ایک پیچنل پائٹنگ کی طرف ہم بڑھیں گے اور ایسا انوارنگ پیدا ہوگا جیسے کہ انیس سو نوے میں تھا کہ مختلف علاقوں میں وارلار اٹھ کرے ہوں گے اور ان کی اپنی پہوج ہوگی اور افغانستان کی یونٹی ہے اس کو خطرہ در پیش ہوگا بلکل ٹھیک ہے رستم شاہ محمد صاحب سابق سفیر افغانستان بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے گویا کی خطے کے اندر جو ڈبل گیم ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور خاص طور پر پاکستان کو آئی سولیٹ کر کے ایسا بلکل بھی ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ساری صورتحال ٹرمپ کے پاکستان مخالف سخت اقدامات اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل داخلی سطح کے اوپر جی آئی ٹی پرو پینیاما کیس یہ ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں پاکستانیوں کو بھی ایک عام آدمی کو سرمایہ ڈوب رہا ہے جی آئی ٹی کی ایک ماہ کی کاروائی میں سرمایہ کاروں کے ایک خرب دو سو چھالیس ارب ڈوب گئے ہیں عام آدمی کو اس نقصان سے کیسے بچائیں